الحمدللہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی بارے میں سب کچھ بتایا اپنی کہانی کے بارے میں ایکچلی کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا اور الگ الگ حصوں میں بتایا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری ہر ایک ایک ایکسپیرینس جو بھی میں نے فیل کیا ہے اسلام کے ریلیٹڈ وہ ساری چیزیں آپ تک پہنچے الحمدللہ بہت پیار بہت محبت بہت سپورٹ ملا آپ سب کا اس کے لئے بہت بہت شکریہ آج میں آپ کو بتاؤں گی میری زندگی اسلام قبول کرنے سے پہلے کیسی تھی بات کی تو میں نے آپ کو بتا دی پہلے کی کیسے تھی آپ دنیا میں دو طرح کے لوگ دیکھتے ہیں جو کی قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایک وہ حصہ ہے وہ لوگ ہیں ایک گروپ وہ ہے جو ایمان والے ہیں ایک وہ گروپ ہے جو بنا ایمان کے ہیں دونوں ہی لوگوں کے لئے دونوں کسموں کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں کوئی بھی گول ہے کوئی بھی مقصد ہے آپ کی زندگی میں اسے پانے کے لئے بہت زیادہ محنت بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں آپ کو تاکہ آپ اس مقصد کو حاصل کر سکو پھر جائے وہ غلط ہے صحیح ہے کیسا ہے اس وقت میں اس چیز کی بات نہیں کروں گی صرف مقصد کی بات کر رہی ہوں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جو ایمان والے ہیں ان کو بچپن سے ہی اپنے ماں سے اپنے اببہ سے یا جو بھی آپ مدرسہ جاتے ہیں وہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کی اللہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ کو کتنا پلیز کرنا ہے اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی اگر آپ گناہگار رہ جاتے ہیں اور اللہ آپ سے نراز ہوئے معافی نہ ملی تو آپ جہنم جائیں گے تو اس چیز کا ایمان والوں کو بخوبی پتا ہوتا ہے پھر بڑے ہو کر آپ کیا کرتے ہیں کیسا کرتے ہیں آپ کا مقصد کیا رہ جاتا ہے یہ پھر انڈیویجولی بالگ ہونے پہ الگ الگ طرح سے بدل جاتی ہیں چیزیں جب ایک غیر ایمان والا ہوتا ہے جسے نہ پتا ہو جیسے کی میں تھی میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے اپنی زندگی کے بعد اگر میں آج مر جاتی ہوں یا کل مر جاتی ہوں تو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا کسی چیز کا کوئی خوف نہیں کسی چیز کی کوئی تیاری نہیں ذہن میں ایک ہی چیز تھی کہ مجھے جب تک میں زندہ ہوں مجھے اتنا پیسہ کمانا ہے اور مینجنگ ڈریکٹر بننے کا بڑی ہی زیادہ خواہش تھی تو مینجنگ ڈریکٹر بننا چاہتی تھی میں کسی کامپنی کی اپنی ہو نہ ہو وہ بات الگ ہے خود شروع کر پاتی کوئی کامپنی یا نہیں لیکن مینجنگ ڈریکٹر اس پوسٹ پہ جانے کا بہت زیادہ شوق رہا ہے مجھے تو ہر طرح کی آزادی تھی مجھے خود کماتی تھی اپنی پوسٹ گراجویشن سے پہلے ہی میں نے جوب وغیرہ شروع کر دیا اور جیسے ہی خود کا پیسہ آنا شروع کیا ہوا خود کی کمائی کا پیسہ آنا شروع ہوا عجیب و غریب طریقے سے زندگی گزارنے لگی کپڑے پہنے کا طریقہ چینج ہو گیا بہت ہی موڈن ہو گیا دوست الگ الگ قسم کے ہونے لگ گئے جس میں لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھے رات کو نائٹ آؤٹ جانا لیٹ موویز پہ جانا گھومنا سڑکوں پہ ناچنا ایون بہت ہی کامن بہت ہی نارمل سی چیز تھی الحمدللہ وہ جو مقصد تھا وہ صرف دنیا کے لئے تھا اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں کیونکہ کبھی سوچا نہیں گوھر نہیں کیا اسلام میں آنے کے بعد اسلام کی سب سے بڑی خوبصورت بات جو ہے یا جو سب سے بڑا ڈیفرنس مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ مجھے یہاں آ کر اسلام میں آ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ جو میں کر رہی ہوں جس طرح سے میں اپنی زندگی بتا رہی ہوں مجھے اس کا حساب دینا ہے تب نہیں پتا تھا اب پتا ہے اور اگر میں اپنے بنانے والے اللہ کو ہی راضی کر لیتی ہوں تو دنیا میں جو چاہتی ہوں وہ بھی ملے گا اور آخرت بھی سپڑ جائے گی جب اللہ راضی تو دونوں ہی چیزیں خود بخود مل جائیں گی دونوں جہان جو ہیں کہتے ہیں دونوں جہان جو ہیں یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی دونوں ہی تارگٹس دونوں ایک ہی ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں گے مجھے الگ الگ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو الحمدللہ شکر گزار اللہ سبحانہ وتعالی کی کہ اللہ تعالی نے مجھے اسلام کے دائرے میں لایا مجھے یہ سمجھ دی کہ میں سمجھ سکی پہچان سکی کہ میرا رب کون ہے مجھے کیا کرنا ہے جیتے جی کس چیز کے لیے کام کرنا ہے کس چیز کے لیے محنت کرنی ہے اور کیا لے کر جانا ہے اور موت کے بعد سکون جو چاہیے موت کے بعد کا سکون اس کے لیے تیاری مجھے ابھی سے کرتی ہے بہن آپ لوگوں سے درخواست ہے اگر دنیاوی مقصد ہے دنیاوی مقصد آپ کے پورے ہو جائیں گے اللہ تعالی سے محبت کر کے دیکھئے آپ اللہ تعالی کو راضی کر کے دیکھیں آپ کی آخرت بھی سمرے گی آپ کی دنیا بھی سمرے گی صرف دنیا کی پیچھے نہ بھاگے یہ دنیا دھوکہ ہے یہ دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے اگر آپ دنیا کی چکر میں رہ گئے اگر آپ اس دنیا کو ہی ذہن میں رہ کر جینے لگ گئے تو آخر کار جب آپ آخری سانسیں لے رہے ہوں گے اور جب آپ کی آنکھوں کے سامنے سارا جو سیڈی ہوتی ہے جو ویڈیو ہوگی گھونے کی لائف کی اور آپ کو اپنی جو آخرت ہے وہ اندھیرہ نظر آئے گا آپ کو مرتے وقت سکون نہیں ہوگا تو اللہ کے لیے اپنے اصل جو اصل مقصد ہے اسے پہچانے اور اس پہ کام کرنا شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی خوبصورتی سے بدلتی ہے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں بہت ساری دعا کرتے رہیں اور انتظار کریں اگلی ویڈیو کا انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک پہ آپ لوگ کے سامنے جلد ہی آؤں گی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی